بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویلکم بیک ٹو می چینل آئیشہ ہلک ویڈ بیوٹی تو دوستو کیسے ہیں آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا مجھے بہت ہی اچھا لگے گا آج میں آپ کو اسکن وائٹننگ ہوم ریمیڈی بتاؤں گی اس کے استعمال سے آپ کے جل گوری تو ہوگی ہی ساتھ میں جل سے داگ دھپے بھی ختم ہوں گے اور اس میں استعمال ہونے والی تمام چیزیں آپ کو اپنے گھر میں ہی مل جائیں گی بہت ہی آسان اور کارامت ریمیڈی ہے اور ہر عمر کے افراد اسے لگا سکتے ہیں سوائے بچوں کے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ پہلے سے ہی میرے سبسکرائبر ہیں تو دل سے آپ کی شکر گزار ہوں تو سب سے پہلے جو چیز آپ نے لینی ہے وہ ہے لیمن کا رس لیمن کے رس میں سٹرک پرپرٹیز جل کو ساف کرتی ہے داگ دپوں کو ختم کرتی ہے اور رنگ گورا کرنے میں مدد کرتی ہے ایک چمچ کے قریب آپ نے لیمن کا رس لینا ہے اب جو چیز آپ نے لینی ہے وہ ہے سینمن پارڈر یعنی ڈار چینی ڈار چینی آپ کے جل سے داگ دپوں کو ختم کرتی ہے جل کو گورا بناتی ہے اور جل پر نکھار لاتی ہے گھر میں تھوڑی سی ڈار چینی کو پیس کر پارڈر بنا لیں پسی ہوئی ڈار چینی کا بھی آپ نے ایک چمچ ٹالنا ہے اب جو چیز آپ نے اس میں ڈالنی ہے وہ ہے ہنی یعنی کہ شہد کوئی سی بھی برانکہ آپ شہد لے سکتے ہیں شہد کی افادیت سے تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا شہد جل کو موسٹرائز رکھے گا جل کو گلوئنگ بنائے گا اور ڈار چینی اور لیمن جوس کے ساتھ مل کر جل سے تاگ دپوں کو ختم کر کر گورا بھی بنائے گا شہد کا آپ نے بس آدھا چمچ ٹالنا ہے اب اسے اچھے سے مکس کر لیں اور ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تا لائک کر دیں جب یہ مکس ہو جائے تو اسے آپ نے اپنی جل پر لگانا ہے اور لگا کر سرکولر موشن میں مساج کرنا ہے دو سے تین منٹ تک آپ مساج کریں گے پھر اسے سوکنے کے لیے چھوڑ دیں گے پندرہ سے بیس منٹ میں یہ آرام سے سوک جائے گا پھر سادھے پانی سے چہرہ دھولیں روزانہ کسی بھی وقت آپ اسے لگا سکتے ہیں چند دن کے استعمال سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جل سے داگ دھپے بھی ختم ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ کے جل بھی گوری ہونا شروع ہو جائے گی گھر میں ہی موجود چیزوں سے بننے والی یہ بہت ہی کارامت ریمیڈی ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اور اپنا ایکسپیئنس میرے ساتھ ضرور شیئر کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک تو بنتا ہی ہے کمنٹ کرنا ویڈیو شیئر کرنا اور چینل سبسکرائب کرنا تو بلکل بھی مت بولیں چلیں اب اجازت دیں انشاءاللہ پھر ملتی ہوں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ